نبی کی نسبت ہو جائے وہ ماں ہے تو جو نبی کی اولاد ہے بیٹی ہے اس سے بھی نکاح ایسے ہے جس طرح ماں کے ساتھ اور جو مدرسے والا ہو یا عمامے والا ہو یا جناح قائے والا ہو جو بھی سیزادی کے ساتھ اولاد بطول کے ساتھ نکاح کا فتوہ دے رہا ہے وہ کل بھی قرآن کا منکر تھا وہ آج بھی قرآن کا منکر ہے ہندوڑے سامنے ملک پاکستان دی ناور شخصیت بیر علمہ صاحب جناب سردار وسیم عباس بلوش صاحب ملسی ازان اختیار فرمان کے اور نادے فوراں بعد شائر آل عمران جناب شوکت رضا شوکت صاحب اللہ علمہ صلی 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 اللہ علمہ جب دیکھا شالد پان نے حید کر جنہ دکھا دی فاطمہ کے لانے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولی کل عجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظہ وقائدم ونصرہ ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتو ان وطمتے اہو فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد صلی علیہ محمد وعجل فرجہ آلی محمد بلند صلوات خاندان ناہرہ تک صادق آل محمد فرمین دن جڑا بندہ ساری ذات خوش ہو کے درود بھیجے اندر رزق اچ کم ہی نہیں آسکتی بلند صلوات عزت سربلندی مذہبِ حقہ اور تحفظِ عزاداری مظلومِ کربلہ دیخات عزتِ بل فضلِ اللہ باستِ بل انترین صلوات سارے سباندھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم وَلَا آقِبَتُ الْمُتَقِيمِ وَالْجَنَّتُ الْمُومِنِ وَنَّارُ لِلْكَافِرِيمِ وَسَلَحَاتُ وَسَلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْأَمْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ بَرَظْمَتِ مُصْتَفَى وَسَلَوَانِ وَوَسِيِّهِ وَوَزِيرِهِ وَخَلِیفَتِهِ وَبَارِسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْوَلِينَ وَاللَّا اُخْرِينَ بَرُخْسَارِ مَحْدِي سَلَوَانِ اللہ جی ہی رُدَتْ لَهُ شَمْسُ مَرْتَائِنِ ذَرْبَاتُو عَلِيمِ فِي يَوْمِ الْخَنْدَكِ اَفْضَلُومِ نِبَاؤدَتِ سَخْلَائِ نَعْرَائِ حَیدَرِی اَمَّا بَادُو فَقَادْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعْلَا فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْآَهَدْ بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَا وَنِ الرَّحِيمِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلِسْصَلَاةِ مَنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَوِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهُ وَزَرَهُ الْبَيْزَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ امَّا بَادُو بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَارِفِ مَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِتَةً جَاهِلِيَا سَلَوَا مَالِكَ اللَّهُ جِكْرِ اَذَانُ قَبُلْ وَرْ مَنظُورْ فَرْمَا بِرْعَشِدِ سَعِي وَمِحْنَتِ خَرْجِ خَرَجَاتِ اور جتنے صاحبان میں اسکار خیرچ اپنے ڈیوٹیاں سر انجام دیتیاں بارِ الٰہ تمام دے عزت رزق اور بخت اچھی اضافت امین دی زحمت ضرور فرماؤ دعا تواڑے وسطے منگ کے جارے ہیں اور دعا مندے قبول حمن دی جا ہے مجلس حسین ہر عبادت محتاج ہے آمین دے اور آمین محتاج ہے مومن مومن دی آمین دا بڑا مقام آمین دی اہمیت واضح کرتا جاما اور اس بادشاہ تو کچھ دان جائیں دی مجلس تاکہ پھر کوئی دعا منگے تو مومن دی زبان تی آمین جاری ہو جائے بادشاہ حسین ابن علی فرمایا ساڑے منن آلہ ساڑے دشمن دے جنازے چھ نہ جاوے مہربانی شہر پھر یاوین دا مقام بادشاہ فرما رہے ہیں ساڑے منن آلہ ساڑے دشمن دے جنازے چھ نہ جاوے جاوے بھی سہی تے آمین ناکھے چونکہ مومن آمین آدھے چودانو جنہ تڑے مڑی پڑا بارِ الٰہ بیمار نو شفا عطا فرما مومن مخصوص نو شفا عطا فرما بے گھر نو گھر عطا فرما بے ورنو نیک ور عطا فرما مقروض دے کرز ادا فرما مذہبِ حقہ دے بول بالا فرما علماء حقہ دے زندگی دراز فرما ماتمیاں دے ویڑے عباد فرما لکھا دواما دی ہی کو دعا بارِ الٰہ سن علی ولی اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما سلوات ایسی ہو جو تمام دواما مستجاب ہو جاوے صلی اللہ میری مرضی ہے کہ آج دی مجلس اچھ امام اصر دا تذکرہ کی کجاو تو آرے پیشوا وَلِيُّ الْأَمْرِ وَلِيُّ الْأَصْرِ بلکہ تعرف امام اتھ ایک جملہ دا اس امام دے فضائل قرآن اچھو پڑھن تے دل بن گئے جس امام دی وجہ تو گلاب اچھ خوشبو ہے اپنے مولا دے عزت بولنا نے وسیم عباس نووہوہ نہیں اس امام دے فضائل پڑھن تے دل جس امام دی وجہ تو پھل اچھ مٹھا سا اور میں اس امام دی زد خاطر انتخاب کی تھے سورہ جمعہ دی یا ایوہ اللزین آمنو ازا نو دی لسلات میں یوم الجمعہ فَسَوْا اِلَا ذِكَرِ اللَّهِ بَزَارَعُ الْبَيْ سب تو پہلے یاد رکھو ایمان علی نال کیتی ہے بے ایمان علی اللہ گل ہی نہیں کیا بھئی کیا بے داری یہ مجمع تھی امام زمانہ راضی ہوں سے ازا لفظ بلفظ ترجمہ ذرا قبول فرمی جائے ازا جب نودیا ندا دی جائے پکارا جائے لسلات نماز کے لئے مَنْ يَوْمِ الْجُمْعَ جیدے ترجمیں دا لطف لین دیو جمع کی طرف سے مَنْ يَوْمِ الْجُمْعَ جمع کی طرف سے تو پھر کرنا کیا ہے فَسَوْا اِتْ تِن ترجمیں مفسرین نکرنن کیتن بھاگو دوڑو لپکو بارِ الٰہ ندا ازان اے جیدی ندا سن کے پکار جانے نماز آلے پاسے لیکن اگے فَسَوْا دوڑو الٰہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی جانب حالانکہ ہونا چاہیے دہا فَسَوْا الْسَلَا دوڑو نماز کی جانب چونکہ ندا جڑی ہو رہی ہے وہ نماز دی ہو رہی ہے ازا نودی علی السلام لیکن اللہ کے ندا نماز سنو تجاو ذکر اللہ آلے پاسے میں نتیجہ دیسا انشاءاللہ نے دیوارا جو عزت امام دی صدا جیدی ندا ہو سی ندا ہو سی نماز دی لیکن فَسَوْا الْا ذکر اللہ دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب یعنی معلوم ہویا کہ نماز آور ہے ہر بندے نہیں بولنا جیدہ بولنے امام زمانہ نوچنگا لگے معلوم ہویا نماز آور ہے ذکر اللہ آور ہے متہ کسین کوئی علمی حیضہ ہو جاوے مجلس کو بعد اس وقت ایک اور قرآن دیئت پڑھ دینا ہے تاکہ بندیا کر لو جی وسلم حباز اللہ علیہ علیہ نماز وقری کر دیتی تھی ذکر اللہ وقرہ کر دیتا قرآن سورہ نور سورہ نور رجال لا تلیہم ولا تجارتم ولا بیون ان ذکر اللہ وان صلاة تو صرف انہیں دو لفظہ تے غور کرنا ہے صلاة اور ذکر اللہ اللہ کرے سورہ نور دندر کہ وہ لوگ جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیون اور خرید و فرو کس چیز سے ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وان صلاة اور اللہ کی نماز سے سیہ ہندہ یو اجڑا قرآن دیزت بولے قرآن سمجھے چاہیا تھا علیہ سمجھے سمجھے چاہنا سبا بڑی مہربانی سہی جنہاں لوگاں آکے سائیں فَسَعُوا مسجدہ لے پاسے بلائے جا رہے تو عالم اسلام نو ممبر حسین ابن علید توسلنال وسیم عباس ایک چیلنج ازا نودی علی صلاة جب ندا دی جائے نماز کے لیے مئی یوم الجمعہ اللہ فی یوم الجمعہ نہیں آکھے آکھے مئی یوم الجمعہ جمعہ کی طرف سے پھر کرنا کیا ہے فَسَعُوا دَوْڑُو علامہ صاحب نے کبلا اشاہد نکوی صاحب نے بھی ایک حدیث پڑی صحیح بکاری دندرو ایک میں پڑھ دیں رسول اللہ دی حدیث موجود مسجد بابج کہ جب مسجد کی جاننے بڑھو تو رک رک کر چلو آئے 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 صدقے بھائی صدقے مہربانی جی حدیث رسول ہے جب مسجد کی جاننے بڑھو تو رک رک کر چلو ٹھہر کر چلو وقار کے ساتھ چلو آئے 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 فَسَعُوا بھاگو آئے آئے کون بولے ہر کوئی بہبہ کر لیندے مہربانی آئیت آقرئی فَسَعُوا دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب حدیث آقرئی رک رک کر چلو بجنے اللہ دے ذکرہ لے پاس نماز اور ہے ذکر اللہ اور ہے اللہ دے وہ لوگ جنہیں غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیعن اور خرید و فروغ ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے و ان صلاح اور اللہ کی نماز ایک ہور آیت پڑھ دینا تاکہ تو ہر ذہن ہور مزید میرے نال مل جانا اے آیتیں سہیں سورہ مائدہ دین دے نماز اور ذکر اللہ تے غور کریں اللہ غرئی انما یرید شیطان ایو کیا بینکم العداوت والبغضائے فی الخمر والمیسر و یو صدقم ان ذکر اللہ و ان صلاح جت میں نتیجہ دے سا انشاءاللہ مجلس جنتوں سے صحیح اللہ کہہ کہ شیطان اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال لے فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کی وجہ سے شراب اور جوئے دی وجہ توں دشمنی پا کے بھی اجے شیطان نو سکون نہیں و یو صدقم اور تمہیں روکے کیڑی چیز تو ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے و ان صلاح اور اللہ کی نماز ہے پتہ نہیں کون نے جیڑا سمجھ کے بولے سا اچھا چلو چانچہ جی میں ایک ایسی آیت پڑھ دینا باب نویسہ جی بیٹھے ہیں باب جی ایسی آیت پڑھ دینا اس آیت ذرا اے وہ آیت ہے جیڑی ہار تو ان مسجد دیوار تے لکھی ہوئی نظر آن دیئے اللہ نے نماز روکتی ہے برائی سے اور بے حیائی سے والا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے اے مجمع کھنا ہو جاوے اس تحقیق دا حق قدائی نہیں ہوں دا شیعہ سنی بھائیو اللہ نے سورہ انقبوت دیندر سورہ نور دیندر سورہ مائدہ دیندر سورہ جمعہ دیندر اللہ نے نماز نوالہ دا گنیا اور اللہ نے ذکر نوالہ دا گنیا شیعہ سنی بھائیو قدی بھی زمانے نو ذکر اللہ دا پتہ نہ لگے ہا اگر علی ابن ابی طالب ممبر کوفر کھلو کے نہ کھنا ناہ نو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر اے حتمت آج نوو عزت مربانی صحیح مربان رل کے بولو ہے جری مربانی صحیح مربانی مربانی صحیح علی علی ملکہ حیدری ان ذکر اللہ و ان سلام اللہ نے نماز نوالہ دا گنیا اور اللہ نے ذکر نوالہ دا گنیا نب دی کسے گھر دیوی علی سوا نہیں واہ جا علی تیرے انتظامات کسے دی شروع علی تو ہوں دیئے جوان کا بولو تو ادا موسم ابتدائے مجلس کسے دی گال شروع علی تو ہوں کسے دی مقدی علی تی اچھا گال کھول دے بھی ہاک دا کیڑا شرم ہوندے سے شیعان دی شروع علی تی اہل سنت بھائیاں دی مقدی علی تی اور شوق سیب دی کیولہ دی موجود گیا میں جملہ نہ کھا تک نہ کھا معلوم ہویا کہ دائیں مطلع علی ہے کہ دائیں مقدہ علی ہے مہربانی بھی رکھی بھی سواجہ ہے جنہیں سواجہ ہے امام زمانہ راضی ہے مہربانی کھول نب دی کسے گھار دی بھی ایہا وجہ آج تین تسی پوری جہان میں کوئی بندہ بھی کھاؤ جیڑا کسے مقام تکھلو کٹکا کہ میں دشمن علی ہوں کیے بھی مجبوری ہے اس ملہ ہوں دی ہائے 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 سمجھو جار لطفلو بات ایہا وجہ ہے کہ میرے مولا دے دشمن دی پہچان منافقہ تھے کھول کے تاک ہی نہیں سکتا میں دشمن علی ہے توجہ مولا فرما رہے ناہ نو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہے میری مرضیے میں پورا فرمان پڑھا بات ساتھ اگر اس فرمان نو شیعہ نو مننے تا پہلا امام بنجلب ہے اہل سنت نو مننے تا چوتھا خلیفہ بنجلب ہے اردوان گھران دی بنا دی تی میں مجبوری مولا دی گل سننی بھی تے مننی بھی اب آقی باقل علوم علم النبیجین دا فرمان یاد رکھو باہت سا فرمائے میرے دادا لی دے فضائل سنو جیڑے پچاس گو رکھ لو اے بھی ریائیت اس مجمینوں جیڑے پچاس گو برداچ کرسکو رکھ لو جیڑے برداچ نہ کرسکو سن لٹا دو اسی سلمان دے حوالے کردی اہاہہہہہہہہہ اے جوانین سلام� جیڑی عزت ایلیٹ مچلدین سے دویں حد بلند کر کے ملکے ہے اہ دری میرے باہی ناہنو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہے ونہنو اکبر اور اکبر بھی ہم ہیں باہت شاہنا انا ذکر اللہ نہیں آگا ناہنو جمع دا ذکر ہم اللہ کا ذکر ہے مزوح امام زمانہ سور جمعہ دی آیت آگری یا ایوہ اللزین آمنو ازا نو دیلی صلاة میں یوم الجمعہ فساو الہ ذکر اللہ وزارہ علبہ بجرے اللہ دے ذکرہ لے پاس دے شیعہ سنیوں تواڑا میرا حادی ممبر تے کھلو کے تتیس ہجری ممبر کوفہ تے فرمارن ناہنو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہیں یکار سور جمعہ دی آئیت دا انکار ورنہ آئیت آخری فساو الہ ذکر اللہ دوڑو اللہ کے ذکر کی جانب اللہ کا ذکر کون ہے علی فرمہ دے ناہنو چاندن چودہ ہم اللہ کا ذکر ہیں یعنی سور جمعہ دی آئیت آخری جب کوئی علی جیسا پکارے تو پھر دوڑ کر جانا صدقے جی مہربانی میرے بزو عزاز ہے توڑی تائید میرے مہربانی جی مہربان ہاتھ بلند کر کے مل گئے ہیدری آئی ہم اللہ کا ذکر ہیں میں یومل جمعہ خطہ میرا بیان جب کے شروع ہی نہیں ہویا میں یومل جمعہ جمعہ کی طرف سے فی یومل جمعہ نہیں آگھو تو جمعہ لب کے دے جاؤں آئیت آبات میں اگر اے ذکار یہ قرآن ہمن دیا سی اتنال میں ممبر کے جملہ آخر جدا میں قرآن پاک دی تلاوت کردا سور جمعہ دیس آیت کے پہنچا میرے ذہن نہیں تھا بھئی اپنی جام میں مسجدان دی لالیا جیسی تفسیر پڑھن تو پہلے میرے ذہن پیش نماز آن دیا نمازی آن دیا لوگ وضو کردے نظر آن دیا لیکن اگر غور نالکسام مجلس سن لی باقی پہنچ سات منٹ دی فضائل رجم اللہ سن لیا جدا بھی سور جمعہ پڑھ سو فقط جمعہ دی جمعہ ذہن چن آسی وارے سے جمعہ امام ذہنے چاہتے جمعہ جوانوں مجلس سوڑے نالی نے یاد کرنا لیا اپنی بزم کھیت کھلیان آفیس بازار جتھے بھی اس نے پھیلا دیا رکنے نہ پائے امامِ علی و نکی الحادی سلوات پڑھو مولاد عزت اللہم سلی اللہ محمد و عالم امامِ اصر دے بھی تاتا والی سامر را باشاد سامنے ایک بندہ ہے سلام میرا بھی سامر مہی یومل جمعہ ذہرہ گور کر جمعہ کی طرف سے ازا نودی علیہ السلام جب پکارا جائے نماز کے لیے مہی یومل جمعہ جمعہ کی طرف سے مولا آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ ایام سے دشمنی مت کرنا مولا دنوں سے ایام سے دشمنی مت کرنا ورنہ وہ تم سے دشمنی کریں مولا کیا یہ ایام دشمنی کر سکتے ہیں باسہ فرمائے لیسا ہرگز نہیں اس سے جو گمہ تمہارا ہے اس سے مراد وہ نہیں مولا تو پھر ایام سے دشمنی مت کرنا سے کیا مراد باسہ فرمائے غور نلسون یوم سابت اے ہفتے دینا دے نام یوم سابت ہفتہ علی و نکی الحادی فرمارن سابت میرے نانا محمد کا نام ہے توسل بنا سکتے ہو فقط اس ہفتے دے نانا تسری اپنی مشکلہ آسان کر سکتے ہو یوم سابت جمعہ لبکے دیکھے جا رہے ہیں یوم سابت سابت میرے نانا محمد کا نام ہے لہٰذا ہفتہ میرے نانا محمد کا دن ہے پرتہ ہر کوئی و دمانگ دائے میرے اللہ میں ملکوتی پر رہتا کریں ہاتھ عزت علی ابن عبیت علی ابن جملہ میں پرواز کر کے پڑھا مولا فرمائے یوم الاحد اعتوار الہدو امیر المومنین ہائے 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 میں پتہ ہے میں پتہ ہے جنہ بولنے ہیں انہیں بولنے ہیں تائید حق ادا کری ہے اچھا بے ممبر تے وسیم اباس اللہ علی اللہ ہر دشمن علی نالک چیلنج کر کے بات کر کے جا رہی ہے یوم الاحد الہدو امیر المومنین الہد اعتوار میرے دادا علی ابنے ابھی طالب کا دن ہے زمانن ہونتا پتہ لگ جاوے آج بھی ہفتے چا سخدہ سال لبیت علی آلے دینے چا لبھدہ ہے دویا دیا کنیوس بندے دا کیا کم میں انہاں دی مجلے سچ بانا اللہ دو امیر غلط آکھا تو ٹھیکے بولی آئے کنڈیوں پیچھے کوئی نگل کرے رل کے بولو اعتوار میرے دادا علی اعتوار میرے دادا علی ابھر الہدو امیر المومنین یوم بلسنین ختم کری سن سوکھی عربی ہے جار اپنا ترجمہ خود کر رہی ہے عربی سوکھی عربی ہے سوکھی عربی ہے سوکھی عربی ہے چونکہ برابر دے امام مندو میں بھی رہا امام دوزن برابر سوکھی عربی ہے جار حسن اور حسین کا دن یوم سلاسہ منگل سلاسہ دن تن فرمایا جڑے اگلے تین امام یہ منگل انہاندہ دن آئے آئے بندے نہیں بلین دے مارفت بلین دی یہ مجلس ہیں اچھتین امام میں وضاحت کر دے ما امام سجاد علیہ السلام باق العلوم علم النبیجین اور سرکار جعفر سادے یوم العربہ بودھ فرمایا یہ اگلے چار اماموں کا دن ہے خود امام علی و نکل حادی تک یعنی سرکار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام بادشاہ جباد علیہ السلام اور خود علی و نکل حادی علیہ السلام یوم الخمیس خمیس عربی چاہدین لش کرنو مولا فرمایا ابنی اس سے مراد میرا بیٹا حسنِ اسکری ہے میرے اللہ بولے او جندہ بولر تیری ذات رو چنگا لگے دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے مولا جمعہ کون ہے فرمایا والجمعہ تو ہو والحجہ جمعہ تمہارا بار ہوا امام ہے ملکے 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 سائبان میں تن قرآن دے اندر میں تقریباً ترے چار مقام تو اس باتی وضاحت کر چکے ختم میرا بیان سائبانِ معرفہ یاد رکھا اللہ سورہ جمعہ دے اندر نماز نو اللہ دا گنیا اور ذکر اللہ نو اللہ دا گنیا سورہ نور دے اندر اللہ نے ذکر نو اللہ دا گنیا اور نماز نو اللہ دا گنیا سورہ انقبوت دے اندر اللہ نے ذکر نو اللہ دا گنیا اور نماز نو اللہ دا گنیا یاد رکھا ہے سائبان ذکر اللہ کونے علی ابن عبی طالب پہ آدن نہ نو ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہے جمعہ کونے والجمعہ تو ہو والحجہ جمعہ تمہارا بار ہوا امام ہے تائیدہ حلالیو حق ادا کر دیوئے مون وسیم عباس لالیو حق رکھ دے کہ سورہ جمعہ دی آئیدہ ترجمہ میں اس طرح ملت حوالے کر جاما اللہ قرآ یا ایوہاللزین آمنو ازا نو دیا لسلات مئیو مل جمعہ فسو الہا ذکر اللہ اللہ پیادہ جب بار ماں کعبے سے بلائے تو پھر دوڑ کر جاگا صدقہ امام زمانہ تر عزت صدقہ سمجھو ہے یا نہیں صدقہ ازانہ کامت بات ختم سی باش حتیم دے قریب بیت اللہ دے پوشتالی دیوار دے نازر مڑیوی دیوار حتیم دے قریب انگوشت امام مطنال حتیم اچھو ستاوی بندے برامت کر سکتا آئے آئے دل تھردے جی امام زمانہ تر ذکر کر کے سکتا اپنے بارستہ جن دی وجہ تو میرے ساہ پہ چل دے جس امام دی فقط رئیت ہو مردی وجہ تو اللہ تو آڈر میرے دروازے تم مشکلہ ہٹا دے فقط زیرے سر پرستی قائم میں آل محمد لکھڑنا کام نہ چل سی اس امام دی مارفت بھی آسی اپنے امام دی عزت اور طاقت ابھی پتا ہونا چاہیے یہ وجہ پچھلا پورا اشرا امام زمانت اگلا اشرا پورا اسرار امام زمانت توجہ تانا سائبان لوتھلو اس بادہ پہ یو ستاوی بندے دفن اپنے اپنے ملکان پہ ہوئے نرجس دا چانہ ہتیمی چھوٹے سی سلام بھئی سلام سلام جوانوں پری جی باب جو پندرہ بندے جی قوم موسیٰ دے جڑے موسیٰ نبی دی نبوت گواہن وہ قائم دے گواہن وسیع موسیٰ یوشاہ بن نون علیہ السلام حتیمی چھوٹے اصحاب قاف تملیخہ مقسلینہ مجسمینہ ساربیوس کینزوس مرتوس حتیمی چھوٹے اے زمین مجات مقبول آمد اندر انام موجود ہیں مہربانی سبانی اچھو نا چاویے جو سارے رل کے بولو پھر برامت کرے سن ابو زرغفاری ہون بولے سن سارے سے ابو زرغفاری ابو دجانہ انساری مقداد بن نسوات سارے شیعہ سننی رل کے تائید حق دا کرے صحاب رسول دی عزت اور رنان دے عزت نال نام چاہ رہے ہیں عزت آلیں دے عزت نال تذکرہ کر کے جا رہے ہیں پھر برامت کرے سن سلمان محمد او آخری سیعہ تائید حق دا کرے آخرج برامت کرے سن مالک اشتر کون ہے مالک اشتر علی ابن ابی طالب دی فوج دے سپا سالار دا نام ہے مالک اشتر مالک اشتر میں اپنے امام زمانہ دے لشکر تے قربان ہوں تو اسی اندازہ کرو کہ کتنا بڑا کاروانوں سی قائم دا کہ وہ مالک اشتر جڑ علی ابن ابی طالب دی فوج دے سپا سالار ہا وہ قائم کا سپا ہی ہوئی لشکر دا خود جڑے پہنچے اسے ہی مہربانے جڑ علی ابن ابی طالب دی فوج دے سپا سالار ہیں وہ قائم کا سپا ہی ہوگئے لشکر ہو سی تے انشاءاللہ بادشاہ دا لشکر ٹڑن لگ سی تے شور بلند ہو سی امام زمانہ وحید خورہ سانی انفرمیسن شور کیسے اگر زندگی بندے زادے رائے کٹھا کر رہے پانی دی امشکاں بھر بھر کے اٹھا گھوڑیاں تے لاد رہے طویل سفر ہو سی متا پیاس لگے کھانا پیمن دا سمان اٹھا خچرہ تے رہ کریں پتہ نہیں قائم دی جنگے لشکر ایک دا ختم ہو سی کھانا دا سمان نہ رکھ لو پتہ بس سمان قائم قائم مسکرہ سین بلند آباد کر کے فرمیسن وحید خورہ سانی اعلان کر دے میرے لشکر ایک کھانا اور پیمن دی لوڑ نہیں تمولہ گزارا کے میں اسی فرمائے میں فطرت دا حاکم آگیاں فطرت نو تبدیل کرنا لگیاں اعلان کر دے جن پیاس لگے میری دادی زہرات درود پڑے جن بھوکھ لگے دشمن زہرات لانت کرے مربانی بابا جی اللہ صحیح تو سلامتی عطا کرنے دو یاد بلند کر کے نارا ہے دری مربانی بجھے مربانی اس لیے امام زمانہ رات تو آرے کیا کہنے گا ختم سنی اے تو آرے مولا دی تاکتے پہچان ہوتے سے امام زمانہ دی کیسا جملے کبلہ بارگاہ امام زمانہ دی سائبان مارفہ یاد رکھائے بیت اللہ دی چھتے کھلوکن امام زمان دشمن زہران بجدہ ویک سے آئے آئے بندے نہیں بلین دے مارفت بلین دیئے دشمن زہرہ صدقہ بربانی اس لیے بیت اللہ دشمن بطول نو بھجدہ ویک امام زمان اے او جملے جڑا کمیل بن زہر جنہ دے نام تھے دعائے کمیل یہ صحابی نو وادی السلام دے کنارے تھے میں پوری مجلس سلام سے شرح محرم الحرام پڑی امام زمانہ دائے خطبہ علی ابن عبی طالب کمیل نو کھنا رہے علی ابن عبی طالب پہ دین کہ میری این اللہ ہی اکھا آئے 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 مستقبل سفر کر دیں اس دہاڑے تے گئی ہیں جدہ میرا بارمہ پتر قابی دی چھاتے خطبہ پہ پڑھ دے میں سہب نحج البلاغ سندات دے رہے آئے آئے کون بولے میں نحج البلاغ دہ خالے کو سندات دے رہے اس اوج املاک رہے گیڑا میں لی ابن عبی طالب مدینہ آکھنا چاندام مولا خمیل بن زیدہ کہ مولا توڑا پتر کی آکھ رہے علی ابن عبی طالب پہ فرمے دین میرا بارمہ پتر دشمن زہرادی کنڈا لے پاسے وے کے آکھ رہے یاد اللہ ورسول ہی اے اللہ دے دشمنو رے رسول دے دشمنو وعدہ امیر المومنین اب زوجت ہو اے میرے داد علی دے دشمنو اور اس دی زوجہ سیدہ دے دشمنو حرامون علیکم باد یومن رزق ہم میں نے صدیقہ جاؤ آج کے بعد میری سچی دادی کا رزق تم پر حرام ہے جاؤ آپ گندگی کے دھیر سکھانا رزق ہم میں نے صدیقہ جس تجا ہمیں دیڈی کے رق برد زخمی بابا سوا رہے سبحان اللہ تشتر رومن دن تضا رہے چھے بتا کسی شیعہ جوان دے زین چھاوے جس طرح سو سونے ہیر چاندی دے زیبرات سونا چاندی سونیاں چادران کی امتی سونی زین سونیاں باگاں تو سونیاں رکابان کیا اس طرح قائم برامت کرے سنڈ؟ اللہ توری ہائے قبول کرے نہ ہوں این اکھا نہ جملہ پڑے ہوئے جدہ قائم اسنو حتیمی چو برامت کرے سنڈ اندھی ڈھلی یو ازین ہوسی کچھ بندی اندھی ہائے نہیں نکلی ڈھلی یو ازین ہوسی کٹیوں یا واگاں تے ترٹیوں یا رکابوں ہوسی اوہ ہائے کر کے کرلا مانا لے ستہ قائم دے قدمہ تے زخمی مو رک کے کیسی میری کانتے باؤ میں وکھاما کہیں مرحبا مولا میں وکھاما کہیں تیرے دادے غریب رونیزہ مارے مرحبا عجرکم من سیدہ جناب سیدہ تو انسد اجریزی مطا کرے بابا جی اللہ آنسو مولا قبول کرے اکھا رومنالی دنیا دے کسے کام میں چنر رومن بسم اللہ کرا اور امام محمد جڑھ ہر کہیں تھی بولی نسکنے اور سمجھے تاریخ کربلاج دو ہیوان میں ایسے ڈٹھے ہیں جنہاں بڑے ہی مارے ہیں بسم اللہ کرا دردنالکشدی ہائے نکلی ہے بڑے ہی مارے ہیں ایک کس مرتجز انہوں بڑا مارے ہیں تجھے کسی بچے دے ہاتھیں چھڑی دے دیو نا وہ جیڑا عجیب جانور اسے سنو کہ بجا لے سی بجا چونکہ اللہ نے ہیوان نو خواہش عطا کیتی ہے عقل نے فرشتن واللہ نے عقل عطا کیتی خواہش نہیں ایک خواہش نہیں پیروی مگر حضرت انسان واللہ نے عقل بھی عطا کیتی اور خواہش نہیں اس وجہ تو جانورنو اپنی طاقت دا انداز ہی نہیں میں کتنا طاقتور الہیہ بین اللہ تعالی دعا قبول کرے بچہ لی لے دیگر جتنے بیمار ہیں میرے بھائی تھی والدہ لی لے اللہ شفاہ دے وے رند اونے جن دکھائی نقصان ہوئے عزداروں حیوان نو پتہ ہی نہیں میرے کتنی طاقت تیرا ہیگ بچہ حیوان نو کے بھجا لیند ہے تجین مارا نالا نو لاکھ ہوئے بسم اللہ مرحبا نالا مومن تیری حیط گواہ ہو جاوے ازی پاگل نہیں جڑے شام تائیں دھییاں نو لے کے ذل جنا دراج کھلونیاں واہ بھائی واہ بشو اللہ بھلاو جن دی حیط نکلیے ہاں جتا میزام میں نہیں ہوتن سین تاکرسن شام ہو بھین دیئے تن گھر دیا دین تن دو سا دین آٹر چلئے تو آدھے نہیں ہجے اسنو سلام کرنے جڑا گوڈی لا کیا دا چاڑا بھینہ بسم اللہ اور اے جاں موجزہ شبیعہ مظلومیں کربجیتھے برامہ دوسری رشن کرسی میں جنگل سہراج لٹھے جدا شبیعہ دی برامگیوں پتہ نہیں کتھو مخلوق آویں دے حسین دا ذات کے راغن ہوئے تو بندے گلینج کھلو کے انتظار کر دیں تو جی تھے حسین دی سواری آمان بڑے ہی ماریاں نے نو لاکھ دی مار جھلی کے نو لاکھ دی ایک جملے جیڑا میرے جگر تنشتر چل دیں نو لاکھ دی مار جھل کے نا صدقہ انہاں جرم میں دس آزادہ رو مار جاؤں جملانا میں پڑا آزادہ رو مولا دے سامنے اس گوڈی لائیے بچپن دے دوست بڑی پیارے ہوندیں اور میں یقین اللہ دے سننی بھی رامند بھی ہائے نکل سی با میں ہیوانی کیوں نہ ہوئے مظلوم دے سامنے گوڈی لائیے تو مو ماری اس مظلوم دے قدماتے تو باسا اینج کون ہی اندھا سہارا لائک اٹھیں تو نگاہ پہیے نا خون اچھلتاں نظر آئے تو مولا لے پاسے وے کے پیاد ہے تیری ماں دے قسم ہے انہا میں نے بڑے ہی مارے سیدہ دے گیا کیوں نے آدھے پچھانا آپ لدھا ہے یا میری کوئی مرحبا مرحبا صدقہ اوش اللہ جانیاں دیکھا جنہیں میں پچھان مرحبا آپ میرے مولا ہی نہ دیا ہو صدقہ سونے لگ دے ہو جوان غریب ہیں دیکھ ہم میں چرون دے کرلان دے بشم اللہ کرام کوئی نہیں کر دا اچھا سعداد کسرت نازعشت بھئی اللہ تو عبادت قبول کرے لقوری آکھا میرے بزرگو جیڑا وین ہن پہ کردانہ زہدار ہو اس انہوں جملہ نہ سمجھے مضمون نہ سمجھے غیرت درد سمجھ کے قبول کرے لیا قرآن تمہیں ہتھ رکھ دینا علمہ دے کرمیان اچھ کھلو کے چودہ معصوم آدم ہے گنہنگار جیہ زوارہ میں ایک جملہ آکھ کے جارہے ہیں تاریخ نوویہ تا میرا جملہ نوویہ یا مرتجز نو بڑا ماریا نے جیستہ حسین سوارہ یا اس اوٹ نو بڑا ماریا نے جیستہ زینب مرحبا مرحبا میرے مولا ہی نہ دی جیستہ علید یہ بیٹی سوار یہ کوئی سوار ہو نہیں سکے ان اتنا ماریا نے اس دا گوش کٹی کٹی کے راہ مجھ ڈٹھا ہے تو اسی دیرے دار لوگ تشریف فرماؤ اس اپنی کانٹ دی سطح ہمار رکھی ان جتنے ہی مرین دیان ہے بھجدہ نائی مر جامہ جملہ نہ پڑا انشاءاللہ میں پڑھ لے میں تو برداز کرتے ہیں دے کولو کوئی اوٹ بھاج کے لگن لگے آنا تے آپڑی سبانچ بل بلا کیا دا ہولی ٹور اے علی دیا تھی صدقہ مرحبا ان جب بڑھ دیان میں جلسہ کر بلا صدقہ بھئی صدقہ اور ازادارو اے اوٹ مریتا ہے علیہ پیچھے شام دے بار ہو جہاں بی بی آکے سی مرنو جتے بولی یہ بھی رہا دے قاتل دینا جدہ ڈھولنا دیا آوازاں تو روشنیاں میری آلیہ سین دی نگاہ پہی پندنا ساو پہی تالی میل دی تھکی ہوئی تری محرم یا یکم سفر دا دن جدہ شام دے بار ہوئی میری سنی بی بی روکے پہی آدی سجاد سے مرنو آک ہون میرا اوٹھنا ٹرسی بی بی آدی میرے مطالبے اس امامت حکومت کی تھی امام سجاد ارض کر دیں اما اما اکسے مطالبے مر جامہ جملہ نہ پڑا بی بی روکے پہی آدیے سنو آکھو ہونتا ہاتھ کھولو صدقے جڑا ہونتے روننا ہے انشاءاللہ پڑے کسے گم میں جھائے نہ کرے اگر میری مجلس سے روننا آبی میں دعا مانگنا مولا خیر نہ گھر لے جاوی اگر تین ویڈے شرم آوے تا کمرے ویچ دروازہ بن چکریں تا ایک پانچ میں بی بی آدی تسا میرے بی آمارے میں نہیں بولی چارے گوڑیا زمین تے چستیا لمی گردن ساڑکے تے وین کر کے پیادے اس سے لئے آکھیں جدہ شام آگئی تو میں کوفے آکھیں آم میں تین بابے دی کبر تے لے جاو مرحبا جی اشاءاللہ اشاءاللہ جائے ہیں دیکھا جو نے لوکہ نالی دی جائے رازی آج بی پی دی عزت رومن ہے اسادار و اسان گربت تے ہر ٹیم روم دے ران دے ازادار و ظالم تازیانہ مارنے لگے بی پی زمین نوہ اشعارہ کیتا ہے ابو تراب دی بیٹی تراب نوہمر کر کے پیادی ہے اے مریندہ پیئے تو ویدھی پیئے میں دعا بند ویندتے ہر کوئی رو لیں دے دعا کرے نا جیڑے ستر دے خریدارو زمین شمرنو نگلنا شروع کی تھا میں کتاب پڑے جیڑا کانڈ تا ہی زمین چلے گئے نا ہاتھ جو تازیانہ ڈھے پیئے تے کاتل ہاتھ بن کے پیادے بھرادیاں تیرہ زرباند آباس دے اسے لے رو کے پیادی زمین چھوڑ دے میں تسے بھرادی بھیرہ صدقہ مرحبا مرحبا وین کر کر رون دے ہو ازادارو کوئی جیڑا غریب ہووے جمبر پتو کی لاہور تک دے زدار تشریف فرماؤ سائی والو کارا تک دے زدار آئے ہو کوئی جیڑا غریب ہووے ہاتھ نہیں بندا میں نوابِ کربلا دناؤ کر بھامیں گناہ گا رہا ہاں تو انہاں دے نانال جڑیا میں بھرے مجمع میں ہاتھ بن کے جا رہا ہوں بلخضوص جواننا نو بزرگ سونی نی بھا گئے تو سب بزرگ آنڈی جا ملنی ازادارو اے میں ہاتھ پہ بندا زندگی ایچ علیدی ایس دینو کہتن سمجھ کے نہ روی آئے مجبور سمجھ کے نہ روی جو دو ہی روی ایس دی پی دیزت نو روی سیہ سنیوں اسے گال نو روی آئے بھئی دھی علیدی آتے رول بازار مرحبا مرحبا شاہ میں جو ایک نابی نا کھلوتا ہے نا تو ان کی سیاکر کو بڑا وڈا سکھی گئی اور ہر قین پہ دین دین مریضہ نو شفا جی جی ہر غریب تے ترس پہ کر دینے خوصہ کیا کیٹی وڈی میں جاہے نکر او بدھی اتھا نال پی دین دی اوزا کہ اچھا پرنج کری میری اکھا کوئی نہیں جدا ہوں بی پی اوزا کہ نال ایک اندھا پترے جڑا رات بدا روندے او بھی بوں بڑا سکھی اوزا کہ جدا میرے سامنے آمین میری کانتے ہاتھ رکی دھکے بڑے پلک دین پر میں صدا گدا کریسا شاید میری منظور ہو جاوے دیوار میں نپی کھلے اوزا جتنے دھکے لگے میں دیوار نہیں چھوڑی اوزا یک دم کانتے ہاتھ میں کر صدا او مات پتر تیرے سامنے پر لگ دے جیڑا میں پہلا وین کرنا ہے تُسا بیٹھیاں کھلو دیاں شیعہ سنیاں تا اینج تڑپنا ہے جی میں مچھی تڑپ دیئے لیکن اے سوچ کے رویہ ہے تُسا ہی اینج تڑپے ہو اے صدا سن کے بی بی زینب کی میں تڑپی ہو سی اے سوالی یاد ہے اے کھا تھے میرا دیوار تھے دوہ ہاتھ تھے میں بزار بلند کی تھے سوالی یاد ہے کوئی ہے جیڑا علی دینا تے دے وے یا زہرا یا زہرا صدقہ جی نوکر بابا نوکر بابا کو بڑا میرے بندہ جن دی ہائے نہ نکلی ہوئے ازادار و باب دنام سنیا زخمی زینب دے قدم رک گئے ہقل مار کے آدھی ہے سجاد قاتل دے شہر جو میرے باب دنا بی بی آدھی ہے سجاد سوالی نواک جتھو قدم چاوا خیرات چن دا جا کر لے ماتم کر لے ماتم مرحبا 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 ازادار و سید سجاد فرمین دین سوالی مٹی دے بہجا تیریاں کھان دے سامنے خزانین سوالی آدھے کو یہ ڈی سچی مستورا جدے ہاتھ مرے ناگو خیرات مل دیے ہولے ہولے پیاد ہیں جوان سخی سیادے مرحبا مرحبا اللہ تیری تڑپ قبول کرے غربت زینبے تنو وڑا لقوی ریاں کان سجادہ دین کیوں پوچھنا یاد ہے تاں پیا پوچھنا اندی سخاوات اللہ مزاج علی نال رغ دے علی دا کوچھ لگ دے علی نبی نیان وکھا دین دا مرحبا سوالی نوا کیوں خیرات اکھاں دے لا اوشیاں سنیوں سوالی آدھے جدہ اکھاں ملیاں آدھے میری اممہ میں انہوں نجائے ہویا جس اکھاں دیتیاں بازار اچھ بہے کے ٹر دیا جدا پتھر لگ دیا انتا رو رو کے آدھی آئی زہرا دی دیا مرحبا آشیاں نہیں کرنا تو اور مسئلہ کچھ ماتم جائے دی نہیں جی بابا لقوی ریاں کام مو گئی میری پڑھائی نوکر بابا مرحبا ہتھنا جوڑوں میں غلامہ سونے لگ دیو غریبان دے گام میں چرون دیا زادہ رو انو اے منظر بنیا امام سجاد رات رون دیو بازار دے راشہ سوالی دے نیڑی آئے حقل مار کے پیادنوں سوالی آخرات چالے جلدی کار بازار چھو باہر ٹور جا جتنے میرے کڑیل جوان بیٹھا دے کیوں جی امیرے اکھاں دے نیمینوے کھڑنے دے نا سیادہ دے کہندہ صدقہ ملیا نہیں ہے آدھے نجفال یلیدہ سجاد رات رو کے آدھے بازار چھ زینب آئیو آئیو یہ گھین نہ بھر جایا سدکہ آئیو نالے نگالوے چرس مرحبا 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 سدکہ لکھ ویریہ کھا آزادہ رو سوالی آدھے مک گیا بازار آدھے جیڑے ویلے تربار آئیو میں کافلے دے پچھے ماتم کریں داریا سوالی آدھے مار گیاں واؤ منظر نہ ویکھا دوسری بھی سنو میریا مجلسان بھول جوی آئے آلی آدھا وین نہ پھولی آئے جیڑے ویلے یزید حرامیاں خیالیاں میں انہوں پھرا دا خون لکھ دے تیریاں قیدہ چھوڑے نا خون دی ماں فیدہ نا میں تڑھ پیے گازی دی پھین یزید و اشارہ کار کیا دیے اے فیدہ کا نہیں جیڑا پچھ ویسی میرے ویر گری بتا خونے میں انہوں حشارتائیں نہیں بھول سگدہ جیڑا کی تئیز اللہ ملاؤں نے روکے ادھیے بھولٹوریاں سہوڑیاں تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا تاریخ میں گھر شام کا بازار نہ ہوتا